موسیقی امریکی صدر ڈانلڈٹرمپ نے واشنگٹن میں بڑی تعداد میں مسلح فاجتائنات کرنے کا اعلان کر دیا سیافہام شہری کی پولیس اہلکاروں کے تشدد سے حلاکت کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ریاست ایلینوئی کے گورنڈر نے فاجتائناتی کی مخالفت کر دی ہے امریکی صدر ڈانلڈرمپ نے واشنگٹن میں بڑی تعداد میں مسلح فاجتائنات کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ عالمی منظرنامے پر بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ سیافرام شہری کی پولیس اہلکاروں کے تشدد سے ہلاکت کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلطھ لاجواری ہے وائٹ ہاؤس میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں مسلح فاج تائنات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن میں بے امنی انتہائی زلط آمیز ہے لا قانونیت اور تشدد کے خاتمے کے لیے فاج کو متحرک کیا جائے مطور صدر میری پہلی اور سب سے وڑی ذمہ داری امریکہ اور اس کے شہریوں کے حفاظت کرنا ہے لوٹ مار جلا گھراو کو روکنے کے لیے ہزاروں فاجی تائنات کر رہا ہوں ذمہ داران کو بھاری جرمانے اور طویل وقت کے لیے قید کی سزا دلائیں گے صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ جارج فلائٹ کیس میں انصاف فرہم کیا جائے گا مطالقہ اداروں کی غفلت اور لا پرواہی سے وفاقی دارل حکومت میں زگہ زگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے کودہ کرکٹ کے ڈھیروں سے جہاں شہر کا حسن ماند پڑنے لگا وہیں موزی بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ ہے شہری کہتے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں مزید بتا رہے ہیں علمدار بلوچ جی علمدار جی کہلانے کو اسلام آباد وفاقی دارل حکومت کہلاتا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں صفائی سترائی کی تو انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہر طرف ہمیں جو ہے جو گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں دعی علاقوں کی صورتحال تو بتر ہی ہے جو سیکٹرز ہیں مختلف وہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پڑے نظر آتے ہیں اگر ڈیسٹ من رکھے گئے ہیں تو وہ بھی بھر جاتے ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا کئی دن وہ پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بدبو اور تافن پھیلتا ہے اور مختلف بیواریاں پھیلنے کا خطچہ ہوتا ہے شہریوں کو بھی جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں اس وقت ہمیں اسلام آباد کا ایک دعی علاقہ ہے یہ اور صورتحال میں اپنے کیمرومن ارچہ ستی کو کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ مناظر دکھائیں کہ یہ اس وقت ایک مین روڈ ہے اور اس روڈ پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ سفر کرتی ہے گھاڑیاں گزرتی ہیں یہاں سے لوگ پیدل بھی گزرتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کافی کافی بار یہاں پر سچ کی ٹیم نے پہلے بھی یہاں پر جو ہے وہ کوشش کیا کہ انتظامیہ کی توجہ دلوائی ہے یہ جو متلکہ ادارے ہیں ان کی توجہ دلائی ہے تاکہ اس کو ساف کیا جائے یہ گندگی اٹھائی جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو لیکن جو انتظامیہ ہے جو متلکہ ادارے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور یہ گندگی کے ڈھیر اسی طرح پڑے ہیں اور جو شہری ہیں ان کو سخت مشکلات اور تکلیف کا سامنا ہے اور جو موزی بیماریاں ایسی موزی بیماریاں ہیں جو جو ہے وہ پھیل رہی ہیں لیکن جو انتظامیہ ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ایک برطا جب شہریوں سے زمان ہماری بات ہوئی ہے تو شہریوں کو بھئی ہی کہنا ہے کہ اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے جب کرونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں جو بلداتی نمائندے ہیں عوامی نمائندے ہیں جو متلکہ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ سہولیات فرام کریں عوام کی مشکلات حل کریں وہ نظر نہیں آ رہے اور یہاں پر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں شاید یہ کو کہنا ہے کہ اس مسئلی کی طرف انہوں نے بھی بارہا توجہ دلوائی ہے بلداتی نمائندوں کو عوامی نمائندوں کو اور جو متلکہ ادارے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اور گندگی کے ڈھیر ویسے ہی پڑے ہیں شہریوں کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کو جو ہے اس گندگی کو سافت کیا جائے کیونکہ انہیں سخت مشکلات ہوتی ہیں اور اس وقت جبکہ کرونا کی بواہ جا ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں آہ تو اس گندگی کے ڈھیر جو ہیں یہ مزید جو ہے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور مختلف موزی بیماریاں جو ہے وہ پیلنے کا خطشہ ہے تو یہی انہوں نے جو متعلق قائداریں ہیں عوامی نمائندے ہیں بلداتی نمائندے ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیل فور اس مسئلے کا حل لکھا رہے اور ان گندگی کے ڈھیروں کو جو ہے یہاں سے جو گندگی کے ڈھیر لگے ہیں ان کا خاتمہ کریں جی علمدار بلوچ اب جیر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ وفاقی دارل حکومت کہنے کو تو دنیا کا دوسرا خوبصورت شہر مگر ناقص حکمت عملی اور انتظامی داروں کی نا اہلی سے شہر کو بیچوں بیچ گزرنے والے پانی کے نالے گندگی کے ڈھیر بننے لگے ہیں مزید جانتے ہیں کامران چاہدری سے جی کامران جی بالکل ایک جانب کلین اور گرین پاکستان کے دعوے تو دوسری جانب جو ہے وہ صفائی کے ناقص انتظامات جو ہے وہ بھی آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے اسلامباد کے مختلف علاقوں سے مختلف سیکٹروں سے مختلف نالے گزرتے ہیں میں اس وقت ایک نالے پہ موجود ہوں یہ نالے اسلامباد کے مختلف پوست سیکٹر سے ہوتا ہوا دریائے سوا میں جا کے گرتا ہے جو کہ موٹروے کے قریب ہے اور یہ نالے کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ گندگی کے شدید قسم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میرے کیمران میں ارشہ ستی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ نالے کی صورتحال ہے نالے کے اردگرد جو ہے وہ جتنے بھی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت برا حال ہے صفائی کے ناقص انتظامات ہیں یہ پانی جو ہے وہ اسلامباد کے مختلف سیکٹروں سے ہوتا ہوا مختلف عبادیوں کو کراس کرتا ہوا کھنہ اسٹ کھنہ ویسٹ اور آگے نجی سوسائٹیاں ہیں وہاں سے کراس کرتا ہوا جو ہے وہ جا کے دریاز سوام میں گرتا ہے اسی طرح سے اسلامباد کے مختلف علاقوں سے جو دوسرے نالے گزرتے ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے اسلامباد کے مختلف علاقوں میں جن جن علاقوں سے یہ نالے گزرتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بدبوسے اردگرد کی آبادیاں جو بھی شدید متاثر ہوتی ہیں یہاں پہ اگر شہریوں کی بات کی جائے تو مختلف شہری جو ہیں ان سے جب ہم نے یہاں سے رائے لینے کی کوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ صرف داؤوں تک محدود ہیں آتے تو ضرور ہیں کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں ان نالوں کا اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ پھل کسی طرح کی بھی نہیں کی جاتی اسلامباد کے مختلف نالے جو ہیں وہ گندگی کے دھیروں سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں یہ اگر بات کی جائے منتخب نمائندوں کی تو اسلامباد کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی صرف اور صرف پوسٹ سیکٹرز تک محدود ہیں پوسٹ سیکٹرز میں آتے ہیں پوسٹ سیکٹرز میں اپنی کیا دھرہ جو ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں میڈیا کو اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں لیکن اسلامباد کے جو یہ نالے ہیں جو گنجان آبادیوں سے گزرتے ہیں پوسٹ سیکٹرز سے گزرتے ہیں یہ نہ تو حفظانِ صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہیں شہریوں کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں شہریوں کے لئے بیماری کا باعث بنتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ بچوں میں پھیلنے ساتھ میں جانوروں کی بیماری کا باعث بھی بنتے ہیں اگر بات کی جائے ظل انتظامیہ کی جانب سے تو سی ڈی اے اور ایم سی آئی جو یہاں کے اسلامباد کے دارے ہیں ان کی جانب سے کسی بھی طرح کے صفائی کے ناکس انتظامات ہیں نہ تو وہ یہاں پہ صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کسی قسم کی صفائی کی جاتی ہے نالا جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ کرنگ نالا لیکن کرنگ نالے کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کورے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی جو گزرگاہ ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی جاری اور مختلف طریقوں سے جو ہے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا پانی جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اگر یہی نالے کی صفائی کی جائے اور اردگرد کے علاقے کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر دیا جائے تو یہاں پہ اسلامباد کے جو یہ پوش علاقے ہیں یہ جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ شہریوں کی کچھ رائے یہاں پہ سامنے آئی ہے کہ اگر ان نالوں کے اردگرد جو ہے وہ کلین گرین پاکستان مہم کے تحت جو ہے وہ درخت بھی لگا دیا جائیں تو وہ درخت جو ہے وہ سایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ کورے کرکٹ نہ پھینکنے کا سبب بھی بنیں گے تام ساتھ میں جو ہے وہ شہریوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی شہری جو ہے اپنی ذمہ داری سے بھی آ رہی ہیں کیونکہ شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی جاتی یہاں پہ کورا کرکٹ کے علاقے دھیر پھینکے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامباد کے مختلف علاقوں میں آپ کو جو ہے وہ ان نالوں کی وجہ سے اور صفائی کے ناکس انتظامات کی وجہ سے بدبو بھی پھیلی ہوئی جو ہے وہ آئے گی اور اس کے ساتھ سفائی کے ناکس انتظامات کے وجہ سے بیماریوں کا سبب بھی یہ نالے بن رہے ہیں سفائی کے ناکس انتظامات ہیں کامران آپ کا شکریہ ایک جانب کرونا کے کیسز ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تو دوسرے جانب اسپتالوں میں موجود تیبی فضلہ ہے جو ٹھکانے نہ لگائے جانے کے باعث دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے مزید بتا رہے ہیں سجاد کاسمی جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں قومی دارہ برہ سیت کے جنرل اسپتال کے ساتھ اور یہاں پر اگر بات کی جائے سفائی کے حوالے سے تو سفائی کے حوالے سے انتہائی ناکس انتظامات ہیں یہاں پر دور دورا سے جنوان شہروں کے جو مریض ہیں وہ مشتبہ مریض یہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں آتے ہیں لیکن یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناکس ہیں اگر بات کی جائے میڈیکل فضلہ کی حوالے سے تو یہاں پر جگہ جگہ میڈیکل فضلہ نظر آتا ہے اور جبکہ کرونہیں وباہ آئی اس کے بعد تو جیسے گندگی کے یہاں پر بسیرہ کر لیا ہے گندگی کے یہاں پر ڈھیر ہے اور یہاں پر سینٹری ورکر بھی کوئی نظر نہیں آتا جو کہ یہاں پر سوائی سترائی کا جو ہے اس کو عمل کو برقرار رکھے اور یہاں پر میڈیکل فضلہ سرنجز جو ہیں وہ یہاں پر جگہ جگہ بکھی نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسک اور جو دیگر گلوز بغیرہ ہیں وہ یہاں پر پڑے نظر آتے ہیں جو یہاں پر موجود مریض ان کے لوائکین ہیں ان کی جنب سے حکام بارا سے اپیل کی جاری ہے کہ یہاں پر جو اس کی سوائی سترائی کے جو انتظامات ہیں ان کو ان پر بھی نظر کی جائے اور جو انتہائی اندر جو بیٹس کی صورتحال اس کے ساتھ باثروم کی جو صورتحال ہے اس کو اوپر بھی نظر سانی کی جائے اور وہاں پر سوائی سترائی کے جو عملہ ہے اس کو دوبارہ سے فعل کیا جائے اور اس سے اوپر چیک انڈ بلنز کا انتظامات جو ہیں وہ مزید موثر کیا جائیں تاکہ جو ناکس انتظامات ہیں سوائی کے حوالے سے اس سے بچا جائے سکے اور اس سے جو میڈیکل فضلہ سے جو دیگر بیماریاں پھیلنے کا خطش ہے اس سے بچا جا سکے کراچی صاحب کو خبر دیں گے کراچی کی لی مارکٹ میں سلینڈر کی دکان میں آگ بھڑکٹی ہے مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں اشرف سلنگی سے اشرف آگ کس طرح سے لگی اشرف سلنگی سے اس حوالے سے جانیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ شہر قائد کراچی میں ایک اور آگ لگی ہے لی مارکٹ میں سلینڈر کی دکان میں آگ بھڑکٹی ہے آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کراچی کی لی مارکٹ میں سلینڈر کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے آگ سے تحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ابھی تک جو اطلاعات معصول ہوئی ہیں اور پاکستان میں کرونا کی وبا بے قابو ہونے لگی ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کے تعداد چھہتر ہزار تین سو اٹھانوے ہو گئی ایک دن میں وزید اٹھتر مریض چل بسے جس کے بعد امباد کی تعداد ایک ہزار چھہسو اکیس تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں کرونا کی وبا بے قابو ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد چھہتر ہزار تین سو اٹھانوے ہو گئی چاپیش گھنٹوں میں مزید اٹھتر مریض چل بسے امباد کی تعداد ایک ہزار چھہسو اکیس ہو گئی ہے جبکہ سندھ میں انتیس ہزار چھہسو سنتالیس اور پنجاب میں ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس افراد متاثر ہوئے ہیں بلوچستان میں چار ہزار پانچ سو ایک سو چانتیس اور خیبر پختونخواہ میں دس ہزار چار سو پچاسی افراد متاثر ہوئے اسلام آباد سے کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو اٹھانوے ریپورٹ ہوئی ہے آزاد کشمیر میں دو سو اکیتر اور گلگت بلدستان میں ساس سو اٹھتیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سولہ ہزار پانچ سو اٹھالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار نو سو اٹھتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اب مجموعی طور پر پانچ لاکھ ستتر ہزار نو ست چوہتر ٹیسٹ کیے جا چکے ملک بھر میں زیر علاج کرونا کے آٹھ سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کرونا سے متاثرہ ستائیس ہزار اکسو دس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک وکسین نہیں آ جاتی ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا ہفتے میں پانچ دن کاروبار کی اجازت ہوگی مخصوص شعبے بند رہیں گے باقی سب کھول دیں گے کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بلقسمتی سے صوبوں میں ایسا لوگ ڈان ہوا جس سے غریب طبقے کو تکلیق پہنچی وہ ایسا لوگ ڈاؤن نہیں چاہتے تھے ہم جتنی بے احتیاط ہی کریں گے اتنا نقصان ہوگا غربت اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگی ہمارے ملک کے اندر غربت ہے پچیس فیصد لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس کا مطلب پانچ کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح دو وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے دھائی کروڑ پاکستان میں ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا جس طرح کا لوگ ڈاؤن وہان شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا امران خان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن سے متعلق امیروں کا رویہ مختلف تھا جبکہ دوسری طرف غریب تہاری دار لوگوں کا مختلف رویہ تھا بطول وزیراعظم میں نے دو طرف دیکھنا ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کا لوگ ڈاؤن پاکستان میں ہوا اس سے غریب طبقے کو بہت نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وارث نے پھیلنا ہے آج جو اموات اور کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے اس حوالے سے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لوگ ڈاؤن کو بہت سارے شور مجھا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کرو دیکھو یورپ میں بھی لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا دھیاری دار یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ تھا اب میں ایک پرائیم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا ایک طرف وائرس کو روکنا ہے دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ امیر ممالک نے بھی لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے پڑوسی ملک بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے لوگ ڈاؤن کر دیا جس سے وہاں غربت پھیل رہی ہے ہمارا مزدور طبقہ بیرون ملک میں فضا ہوا ہے فیصلہ کیا ہے کہ مزدوروں کو آنے دیں گے بیرون ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں کرونا ہوگا انہیں گھر میں قرنٹی نہ کیا جائے گا ادھر وزیراعظم کے سیاحتی شعبے کو کھولنے کے اعلان پر وزیراعظم کے سیاحتی شعبے کو کھولنے کے اعلان پر وزیراعظم گلگت بلتستان میدان میں آگئے پریس کانفرنس کے دوران وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا بھوک سے ابھی تک ملک میں کوئی موت نہیں ہوئی وفاقی حکومت بھوک کا نعرہ لگا کر انسانی قیمتی جانوں سے کھیل رہی ہے وفاقی حکومت وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی حافظ حفیظ الرحمان گلگت میں پریس کانفرنس کے دوران وفاق پر خوب گرجے برسے بولے وفاقی حکومت آتے ہی پاکستان میں بھوک اور بے روزگاری بڑھ گئی تھی گلگت بلتستان کی سیاعت کھولنے سے پہلے ہم ایسو پیس بنائیں گے وفاقی حکومت گلگت بلتستان حکومت کی مدد کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے میں نے صوبائی خلاف بین رہے گا اور ٹوریزم کے حوالے سے ایسو پیس بنائیں گی ہوتل ایسو سیشن ٹور اپریٹرز اور ٹیٹی اور جی بی گورنمنٹ آپس میں بیٹھ کے کچھ ایسو پیس بنائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ پہلا صوبہ ہے جس میں ہم کرونا مریضوں کے سو فیصد اخراجات خود کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے ساٹھ کروڑ روپے مانگا نہیں دیا وزیر اعظم بغیر تاثب سے آگے بڑھنے کا سوچیں تمام سیاسی جماعتیں تعاون کریں گی جبکہ سندھ نے لاکڈاؤن میں نرمی سے متعلق وفاق سے تفاق نہیں کیا صوبے میں سکول، میریج ہالز پارکس اور سپورٹس گراؤنڈ بند رہیں گے جلسے جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی دکانے ایس او پیس کے تحت شام سات بج تک کھلی رہیں گی جبکہ ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ آج ہوگا سندھ حکومت نے صوبے میں لاکڈاؤن میں توسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب پابندیوں کا اطلاق تیس جون تک ہوگا صوبائی محکمہ داخلہ نے بازاتہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے شادی ہالز ریسٹورنس سپورٹس کلوز بند رہیں گے سینما تھیٹر بیوٹی پالرز جلسے جلوس اور دیگر عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی تاہم محکمہ داخلہ نے صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے نئے اوقات کار بھی جاری کیے ہیں جس کے تحت صوبے میں کاروباری سرگرمیہ صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رہیں گی یہ اجازت پیش سے جمعہ تک ہوگی محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اور ظلائی انتظامیاں کسی بھی وقت کسی بھی علاقے میں سرگرمیوں کو مکمل محدود کر سکے گی کرونا کیسز میں اضافے پر ہارٹ سپورٹ ایریاز کو سیل کیا جا سکے گا گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کیا جائے عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے پابلک چانسپورٹ سروس کو بحال کرنے کا حتمی فیصلہ وزیر چانسپورٹ کے زیر صدارت اجلاس میں ہوگا حکومت بلوچستان نے سمارٹ لاکڈاؤن میں پندرہ دن کی توصیح کر دی ہے کاروباری مراکز ہفتے میں چھے روز صبح نا سے شام سات بجے تک کھولے رہیں گے ہفتے سے جمعہ رات تک دکانیں کھولی جائیں گی محکمہ داخلہ کے مطابق جمعہ کو کاروباری مراکز اور دکانیں بند رکھی جائیں گی تعلیمی دارے پندلہ جلائے تک بند رہیں گے سینما شادی ہالز جم اور کلب پر پابندی پر قرار رہے گی حکومت بلوچستان نے سمارٹ لاکڈاؤن میں پندرہ دن کی توصیح کر دی ہے کاروباری مراکز ہفتے میں چھے روز صبح نا سے شام سات بجے تک کھولے رہیں گے محکمہ داخلہ ذرائع کے مطابق ہفتے سے جمعہ رات تک دکانیں کھولی جائیں گی جمعہ کو کاروباری مراکز اور دکانیں بند رکھی جائیں گی تعلیمی دارے پندرہ جلائے تک بند رہیں گے جبکہ سینما شادی ہالز جم اور کلب پر پابندی برقرار رہے گی لاہور کرونا کے شکنجے میں تباہی پھیلانے کو تیار شہر میں چھے علاق سے زائد کرونا مریضوں کی موجودگی کا خدشہ وزیرالہ پنجاب کو بھیجے گئے ریپورٹ میں سنسنی خیز انکشاف ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سمارٹ سیمپلنگ میں مصبت ٹیسٹ کی شرح چودہ فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے لاہور میں کرونا کی حملوں میں تیزی آ گئی ہے شہر میں بڑی تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وزیرالہ چھے ٹاؤنز میں پوزیٹیو ٹیسٹ کی شرح چادہ اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی شہر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھے لاکھ ستر ہزار تک ہونے کا اندیشہ ہے سیکرٹری صحت کے مطابق کوئی بھی رہائشی علاقے یا قصبہ ایسا نہیں جہاں کرونا وائرس کی بیماری نہ ہو سمری کے مطابق ٹیکنیکل ووکنگ گروپ نے سفارش کی ہے کہ چار ہفتوں کے لیے مقمل لاک ڈاؤن کرنا وقت کی ضرورت ہے اس میں تجویز دی گئی کہ پچاس سال سے اوپر کے لوگوں کو کرنٹینہ میں یا الہدہ رکھا جائے جبکہ لوگوں کا گھروں میں رہنا لازمی قرار دیا جائے سمری میں کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل ووکنگ گروپ کی سفارشات پر دوسرے محکموں سے بھی رائے لی جائے پنجاب حکومت نے کرونا سے بچاؤ کے لیے فراہم شدہ فنڈز کے درست اور محصر استعمال کے ہدایات جاری کر دی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرکاری اسپطالوں کے اکاؤنٹ میں ہنگامی بنیادوں پر پانچ اور اب سترہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد جاری کیے حکومت پنجاب نے کفائے شارع کی پالیسی کا کرونا کے خلاف جنگ پر بھی اطلاق کر دیا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فراہم شدہ فنڈز کے درست اور محصر استعمال کی ہدایات جاری کر دی تفصیلات کے مطابق کرونا سے بچاؤ کے لیے استعمال شدہ فنڈز سے مطالق ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے ریپورٹ کیبنٹ کمیٹی کے سامنے رکھی گئی جس کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرکاری اسپطالوں کے اکاؤنٹ میں کرونا وائرس سے خلاف جنگ میں خرچ کیے جبکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحیحت پنجاب کے پاس چار ارب تیس کروڑ ستر لاکھ روپے موجود ہیں ذرائع کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سینٹر پرکیورٹمنٹ نہیں کی گئی تمام فنڈز اسپطالوں کے ایڈمنسٹیٹرز کو فرہام کیے جا چکے ہیں اور شفاف طریقے سے خرچ کرنے کی مزدار نے کرونا وائرس پھیلنے کے خطرات کے پیش نظر مارکیٹو اور بزاروں میں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم دے دیا ہے انہوں نے ہدایات جاری کی کہ ایسو پیس پر عمل درامت کی موثر ماننٹرنگ کی جائے کیونکہ کرونا وائرس کا پھلاو رکنے کے لیے یہ اقدام بے حد ضروری ہے نبیل نکویز سچ نیوز لاہور خیبر پختنخواہ حکومت نے پشاور میں ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا جو شخص ماسک استعمال نہیں کرے گا اس کے خلاف ایسو پیس کی تحت کاروائی بھی عمل میں لائے جوائے کی مزید جان لیتے ہیں ادنان شاہد سے ادنان کیا لوگ ایسو پیس کی عمل درامت کر رہے ہیں جبکل دیکھیں سندھ حکومت وفاقی حکومت کے بعد خیبر پختنخواہ حکومت کی جانب سے بھی ماسک استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر کیسز کی تعداد میں جو ہے وہ دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا لاگ ڈاؤن کی صورتحال مظنوعی برقرار ہے اسپارٹ لاگ جو ہے وہ لگایا گیا ہے احکامات کے باوجود بھی جو دکاندار اور تاجر برادری ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے کسی قسم کا کوئی بھی استعمال جو ہے ماسکا یا ہینڈ سینٹائزر کا وہ نہیں کیا جارہا مگر اب حکومت نے بھی سختی سے احکامات یا ادایات جو ہے احکامات جاری کر دی ہیں اور جو شخص جو ہے وہ ماسکا استعمال نہیں کر رہا بقاعدہ طور پر ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جاری ہے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس اور ظلی انتظامیہ کے جانے سے پشاور کے مختلف علاقے جو ہیں دلازاک روڑ ہیں فقیر آباد ہے گل بہار ہے ان علاقوں میں جو ہے تاجر برادری کے جو خلاف ہے وہ کاروائی بھی کی گئی جن افراد جو تھے وہ ماسکا استعمال نہیں کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا جن کے اب جو ہے ان کے خلاف ایسو پیس کے تحت ہی جو ہے وہ کانونی کاروائی کی جاری ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ جرمانے بھی آئیت کیے جارہے ہیں ادلان چاہید آپ کا شکریہ خیبر پختونخواہ میں کرونا وارس تیزی سے پھیل رہا ہے ایک اور ڈاکٹر محلک وارس سے متاثر ہو گئے خیبر پختونخواہ میں جہاں فرنٹ لائن سولجرز تیزی سے زد میں آ رہے ہیں وہیں صوبے میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے ڈائریکٹر آسار قدیمہ خیبر پختونخواہ ڈاکٹر عبدال سمد کو کرونا کا شکار ہوئے جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر پر قرنٹینہ کر لیا ہے ادھر پی ٹی آئی ایم پی اے فضل شکور خان میں بھی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جنہوں نے عید کے معاقے پر عوام کے لیے ہجرے میں ڈیرہ جمائرہ کھا سماجی فاصلے نظر انداز کر کے گلے بھی ملتے رہے ہیں شہر اقتدار کے بڑے اسپتال میں مرنا مشکل بنا دیا گیا کینسر سے مرنے والے شخص کو کرونا مریض قرار دے دیا لواہقین کے احتجاج پر اسپتال انتظامیہ نے ہتھیار ڈال دیئے رپورٹ کریں گے سجاد کازمی خبر آ کر کہتے ہیں کہ مر چاہیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے پیمز اسپتال میں کشمیر کا شہری زندگی کی بازی ہار گیا ڈاکٹروں نے لواہقین کی زندگی مشکل بنا دی ازاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا مزر سلیم کینسر کے خلاف زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے موت کے ہاتھوں ہار گیا ڈاکٹروں نے لواہقین کے علم میں لائب غیر مرنے والے شخص کا کرونا سیمپل این ای ایج پہ جوا دیا یا نے لاش حوالے کرتی سجاد گازمی سچ نیوز اسلامباد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کہتے ہیں جنوبی ایہ میں دیرپا امن کا قیام طویل تنازیات کو حل کرنے سے ممکن ہے علاقہ ای امور طے کرنے کے لیے عالمی حمایت اور عظم ضروری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فاج کے سربراہ نے کمانڈنڈ سٹاف کالیز کوئٹا کا دورہ کیا اس موقع پر اپنے خطاب میں آرمی چیف نے سیکیورٹی چیلنجز پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بہترین تربیت کی حامل پیش آورانہ صلاحیت رکھنے والی فاج ہی امن کی زمانت ہوتی ہے عوام کی حمایت کے ساتھ پاک فاج امن کی زامن فورس ہے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایہ میں دیرپا امن کا قیام طویل تنازیات کو حل کرنے سے ہی ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب علاقہی امور طے کرنے کے لیے عالمی حمایت اور عزم بھی ساتھ ہو مؤثر قومی کوششوں سے ہی پاکستان خوشحالی اور ترقی کی جانب بڑھ سکتا ہے نئے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پیش آورانہ تربیت اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ رہنا وقت کی ضرورت ہے جنرل قمر جعوید باجبہ کا کہنا تھا کہ پاک فاج دیگر ریاستی داروں کے ساتھ مل کر کرونا وبا کے چیلنجز سے نبورد آزمہ ہونے کے لیے ہر کاروائی کرے گی اور ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں گے کہ ممبر قومی اسمبلی منیر خان اور اگزائی انتقال کر گئے ہیں جی ایو آئی کے ایم این اے کا تعلق زلہ کرم سے تھا نماز جنازہ آج آبائی گاہ و مندوری زلہ کرم میں ادا کی جائے گی منیر اور اگزائی کرونا سے مکمل صحتیاب ہو چکے تھے افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر منیر خان اور اگزائی انتقال کر گئے ہیں جی ایو آئی کے ایم این اے کا تعلق زلہ کرم سے تھا نماز جنازہ آج آبائی گاہ و مندوری زلہ کرم میں ادا کی جائے گی منیر اور اگزائی کرونا سے مکمل طار پر صحتیاب ہو چکے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں ڈاکٹر پر حملے کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے پشاور میں مجتل شخص کا ڈاکٹر پر حملہ پولیس نے ملزم عرفان کو گرفتار کر لیا ملزم نے کرونا اوپی ڈی میں ڈاکٹر پر حملہ کیا ملزم نے کرونا ٹیسٹ کے لیے انمولے نینے پر ڈاکٹر پر حملہ کیا تھا پشاور کے حیات آباد ملزم نے کرونا اوپی ڈی میں ڈاکٹر پر حملہ کیا تھا اور ملزم نے کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لینے پر ڈاکٹر پر حملہ کیا تھا اوپوزیشنل لیڈر شہباز شریف آج آمدن سے زائد اسا سجاد کیس میں نیب کے روپ روپ پیش ہوں گے نیب لاہور کے جانب سے شہباز شریف سے تفتیش کے لیے سوال نمہ تیار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ان کے اکاؤنٹس میں مختلف ٹرانزیکشن سے مطالق پوچھ گچ ہوگی شہباز شریف کی پیشی سے مطالق احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جائے گا انویسٹگیشن کے دوران سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے وکلہ ٹیم سے بزرگاہ ویڈیو لنک مشاورت شروع کر دی ہے اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں کیا کمی ہوئی کراچی کے شہری پیٹرول کے لیے دربدر ہو گئے پیٹرول پمپس پر فیول سٹاک ختم ہو گیا ہے بعض پیٹرول پمپس بند ہو گئے اور جو کھلے ان پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالقدیر رانا حکومت کی جانب سے پیٹرول سستا کرنے کے بعد کراچی میں کئی پمپس پر پیٹرول ختم ہو گیا جس کے بعد انہیں بند کر دیا گیا شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے اسی لیے جو پمپس کھلے تھے ان پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں سارفین کا کہنا تھا کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا پیٹرول کے دام گھٹتے ہی شہر کے مختف علاقوں میں پمپس بند کر دیا گئے جس کی وجہ سے انہیں ذہنی کوف کے ساتھ ساتھ دیر تک لائنوں میں لگنا پڑا شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کو خوشہ انقرار دیا تاہم ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ پیٹرولی مصنوعات کے داموں کو مزید کم کیا جائے تاکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں عام آدمی اپنا گزر بزر کر سکے ہونا تو زیادہ سستہ چاہیے نا یہ تو ابھی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے عوام کو تھوڑا سستہ کر دیا خوش ہو رہے ہیں بارن عوام کو پیٹرول سستہ ہونے کی خوشی تو ہوئی لیکن جب انہیں پمپس بند ملے تو پھر ان کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی اسی لیے گاڑی مالکان اور موٹر سائکل سوار حضرات پریشان نظر آئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے موقع پر شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے حکومت کو پہلے سے ہی موثر اقدامات کرنے چاہیے کیمرمین ایسن رزا کے ساتھ عبدالقدیر رانا سچ ٹی وی تراجی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے تناظر میں وفاقی حکومت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل نہیں کیا پیٹرول پر آئید پیٹرولیم لیوی میں چھ روپے بیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل نہ کیے جانے کا انکشاف ذرائع کے مطابق حکومت نے پیٹرول پر آئید پیٹرولیم لیوی میں 6 روپے 20 پیسے فی لٹر تک اضافہ کر دیا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے تناظر میں اگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لٹر تک کمی کی سفارش کی تھی وزارت خزانہ کی جانب سے 7 روپے 6 پیسے فی لٹر پیٹرول کم کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کی بجائے پیٹرول پر آئید لیوی میں اضافہ کیا جس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی شرعہ 30 روپے فی لٹر کی زیادہ سے زیادہ سطح پر موجود ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ آئین کے مطابق پیٹرولی مسنوات پر اس سے زیادہ پیٹرولیم لیوی آئید کرنے کی اجازت نہیں اس لئے حکومت نے دیزل کے بعد پیٹرول پر بھی پیٹرولیم لیوی کی شرعہ بڑھا کر 30 روپے فی لٹر کر دی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے عوام کو پورا فائدہ منتقل نہ کرنے کے لئے جی اسٹی کی شرعہ بڑھانے کی بجائے پیٹرولیم لیوی کی شرعہ بڑھائی ہے کیونکہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں حاصل ہونے والا ریونیو وفاقی حکومت کو ملتا ہے جبکہ جی اسٹی کی مد میں ملنے والا ریونیو قابل تقسیم حاصل پول میں شامل ہے جہاں سے اس کا 57 فیصدی سا قومی مالیاتی کمیشن ایوار کے تحت سبوں کے پاس چلا جاتا ہے اب پیٹرول پر آئیت پیٹرولیم لیوی کی شرعہ بڑھانے سے وفاقی حکومت کو ساڑھے پانس سے چھ ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوگا کامران چوہدری سچ نیوز اسلام آباد حکومت کے جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لئے تیسری مرتبہ پیٹرولیم لیوی کی شرعہ بڑھانے سے ٹرانسپورٹ اور اشیر خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہیں آسکی اسی مطالق ریپورٹ کریں گے سجاد کاس میں منگھائی منگھائی حائرے منگھائی غریبوں کی جان پر بنائی حکومتی ریلیف ہوا عملی اقدامات صفر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تو کر دی جاتی ہے تاہم عملی طور پر غریبوں تک ریلیف نہیں پہنچ پاتا کیا سبزیاں کیا پھل کیا ہی گوش قیمتوں میں اضافے کا تلسلسل نہ ٹوٹ سکا چینی کے دام کو تو ایسے پر لگے کہ چند ہی روز میں پچاس سے بڑھ کر نوے کے آس پاس پہنچ چکی ہے منگھائی کی ستای عوام کہتی ہے کہ اس پیٹرول کی کمی کا اس وقت فائدہ ہوگا جب ایشائے ضروریہ کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی کیمرمن رشل ستی کے ساتھ سجاد کازمی سچ نیوز اسلام آباد این ڈی ایم اے کی جانب سے ملک بھر میں ٹی ڈی دل کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی گئیں رپورٹ میں ملک باون ازلا میں ٹی ڈی دل کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے این ڈی ایم اے کی جانب سے ٹی ڈی دل کے خلاف آپریشن کے تازہ آداد شمار جاری کر دیئے گئے جس کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں کے باون ازلا تاحال ٹی ڈی دل کی زد میں ہیں بلوچستان میں اکتیس خیبر پختونخواہ میں دس ازلا متاثر ہیں جبکہ پنجاب میں چار اور سیند میں سات ازلا متاثر ہیں دوسری جانب این ڈی ایم اے کی جانب سے ٹی ڈی دل کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے این ڈی ایم اے کے مطابق ٹی ڈی دل کے حملہ زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے کل گیارہ سو اٹھائیس ٹی میں لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین لاک پچاس ہزار ہکٹر اکبے کا سروے کیا گیا ان چاس سو ہکٹر اکبے کا ٹی ڈی ماردویہ سے ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا این ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں بتی سو ہکٹر اکبہ پر سپری کیا گیا پنجاب میں سو ہکٹر اکبے پر سپری کیا گیا این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ہکٹر اکبے کی ٹریٹمنٹ بھی کر دی گئی ہے جبکہ سندھ میں گشتہ روت چھ سو ہکٹر اکبے کی ٹریٹمنٹ کی گئی اب تک پورے ملک میں چار لاکھ ستانوے ہزار ہکٹر اکبے پر سپری بھی کیا جا چکا ہے لاہور کے تین بھائی پورے سٹار بیماری میں مبتلا ہو گئے معذور بچوں کی غریب ماں اپنے لختے جگر کے علاج کے لیے مخیر حضرات اور حکومتی امداد کے منتظر ہے دکھیاری خاتون کا کہنا ہے کہ دن بھر جو کماتی ہوں اس سے بچوں کے علاج نہیں کروا سکتی ریپورٹ کریں گے جلال حیدر امداد کی آس لیے چہروں پر یہ چاند سے پیارے نازک بچے لاہور کے علاقے اکبال چاؤن کی رہائشی رانی بی بی کے تین بچے پر اسرار بیماری میں مبتلا ہونے پر متاثرہ خاندان کسی مسیحہ کی تلاش میں ہے رانی بی بی کے تین بچے پیدائش کے دو سال بعد ہی پٹھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اس کے باعث نہ تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی چل سکتے ہیں پٹھوں کی خطرناک بیماری میں بارہ سالہ جڑوہ بھائی نازم حسین اور قاظم حسین تو پہلے ہی مبتلا تھے جبکہ دو سال بعد پیدا ہونے والا دس سالہ آزم حسین بھی اسی موزی بیماری میں مبتلا ہو گیا بچوں کی والدہ رانی بی بی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام جمع پونچی خرچ کر چکی لیکن ان کے بچے ٹھیک نہیں ہوئے جنات ہے گیاں جرنل لے گیاں پونچی وہ آنے نے بھی تو غریب ہے تو علاج نہیں کرا سکنی ہے نازم اور قاظم دوسرے بچوں کو سکول جاتے ہوئے اور کھیلتے کودتے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم پرے ہم سکول جائیں ہمارا علاج ہو جائیں ہمارا بھی دل کرتا ہے سکول جانے کو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دل دکھ لگتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم سکول جائیں متاثرہ خاندان نے وزیراعلا پنجاب سیکریٹری ہیلتھ اور مغیر حضرات سے علاج میں تعاون کے لیے مدد کی اپیل کی ہے اپنے بچوں کے علاج کے لیے سرگردہ ماں مختلف جگہوں پر پھرتی ہوئی منتظر ہے تو حکومتی امداد کی کہ اس کے بچوں کا علاج جل سے جل ممکن ہو سکے کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوز لاہور کفالت پروگرام کی زیر احتمام بلدستان ریجن کے سو یتیم بچوں کی اٹھ سائے تین سال سے کفالت جاری ہے دو سو پچاس یتیم بچوں کی مزید درخواستیں معصول ہو چکی ہیں مگر فرنڈز کی عدم دستیابی کے بعد حکام نے مخیر حضرات سے تعاون کا مطالبہ کیا ہے کرونا وارث کی موجودہ صورتحال میں مختلف ادارے اور مخیر حضرات کے تعاون سے کفالت پروگرام کے تحت ایک ہزار چار سو گھرانوں کو راشن فرہم کیا گیا ہے راشن کی فرامی کے دوران کارکنان ایسے مقامات پر بھی پہنچے جہاں اب تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا سڑکیں اور راستے بند ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کفالت پروگرام کے کارکنوں نے طویل فاصلہ پیدل چل کر غریبوں تک راشن کی فرامی یقینی بنائی عید کے موقع پر مختلف علاقوں کے سات سو بچوں میں عیدی اور پانچ سو مستق افراد میں کپڑے تقسیم کیے اس کے علاوہ گھرانوں میں راشن پہنچایا کفالت پروگرام کے تحت کرونا وبا کے پیش نظر بلتستان ریجن کے تمام سرکاری اداروں کے ملازمین میں مارکس تقسیم کر رہے ہیں جس پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور تعریفی اصنات بھی دی گئی ہیں سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو سیاستدان تاجروں تعلیم سے وابستہ لوگ اور بچے بھی سراہنے لگے ہیں کہتے ہیں سفید پوش افراد کے لیے اچھا کام شروع کیا ہے سچ ٹی وی کی کاوشوں کو سلام ہے زبردست ہے اس میں میرے لوگوں کو بل چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو غریب بندہ ہے اس کو روٹ ہی مل جاتی ہے میرے خیال میں تو یہ انسانیت کے ساتھ ہندر دی ہے اور اچھا کمپین ہے مالداروں کو بچائے کہ وہ اس کمپین میں بل چڑھ کر حصہ لیں تاکہ غریبوں کی مدعوہ ہو جائیں بیریسٹر فروغ نصیم وفاقی وزیر قانون کے عہدے سے ایک بار پھر مصطافی ہو گئے وزیر آزم عمران خان نے استیفہ منظور کر لیا وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ استیفہ وزیر آزم عمران خان سے مشاورت کے بعد دیا وزارت سے الگ ہو کر وفاق کا دفاع کروں گا جبکہ میری غیر موجودگی میں وزارت کا قلمدان وزیر آزم کے پاس رہے گا جوستس قاضی فائز کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کاروائی رکوانے کے لیے کیس سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے جوستس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے صدارتی ریفرنس کے خلاف نئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئی جس کا سوال کیا گیا کہ کیا شہزاد اکبر نے اپنے اہل خانہ کے اساس سے ظاہر کیے شہزاد اکبر فروغ نصیم اور انور منصور خان نے بدنیتی پر ریفرنس تیار کیا خود مختار بچوں کے اساسوں کی تفصیلات جمع کرانا قانون میں درج نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں سابق اٹارنی جنرل کا جوجز کے خلاف بیان ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اپیل بھی کی وزیر قانون نے اٹھارہ فروری کو انور منصور خان کے جوجز کے خلاف بیان کی مخالفت کی نہ ہی اسے روکا ایمک امران مخاجہ اظہار الحسن نے سند اسمبلی میں جالی ڈومیسائل کا معاملہ اٹھا دیا کہتے ہیں وزیر علیہ سند کو جالی ڈومیسائل کے مسئلے پر خطوط لکھ چکا ہوں عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا لیکن سند حکومت عدالتوں سے بھاگ رہی ہے جو قانون انیت سو تیہتر میں بنائے تھا اس پر عمل کریں بھٹو صاحب کے حکم پر عمل کریں ہمارے پر جو بتا تھے آخر اگر کا سند میں نوکنیاں اگر قانون کے مطابق نہیں مل رہی ہیں یہ شرم کی بات ہے وزیر علیہ اور سالی بیروکریسی کے لیے یہ ہے نا قانون یہ بنا رہے قانون بھئی سند سبن سرمنٹ ہے لکھا ہے اس میں ایک کا پندرہ گریب مقامی زلے کا نوجوان ہوگا کیوں میرے چہر کا پختون بلوچ مہاجر سننی پلیابی پلیابی اس کا بچہ ایک تا پندرہ گریڈ میں کیوں نہیں نظر آتا بھائی میرا آدمی جماعت کا بچہ میرا میٹرک پاس بچہ میرا ہنٹر پاس بچہ یا میرا گراجویڈ وہ کراچی کے ایک تا پندرہ گریڈ کے دفاتروں میں کیوں نہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے انتہا موڈی سرکار پاگلپن کی حدوں کو چھونے لگی قابض فاجیوں نے پونچھا راجوڑی میں نام نہا سرچ آپریشن کے دوران ایک ہی دن میں تیرہ نوجوانوں کو شہید کر دیا دنیا بھر میں رسوا ہونے والا موڈی مقبوضہ وادی میں خون کی ہولی کھیلنے لگا موڈی کے بیرکاروں نے صفاخت کی ساری حدیں پار کر دیں نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں بھارتی فاجیوں نے ریاستی دہشتگردی کے داران ایک ہی دن میں تیرہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا زلا پونچ میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائیوں میں دس کشمیری نوجوانوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا جبکہ بھارتی درندہ صفت فورسز نے زلا راجوری کے علاقے نوشہرہ میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جوانوں کی شہادت کے بعد وادی میں امن و امان کی صورتحال مقدوش ہو گئی جگہ جگہ اتجاج کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین نے بھارتی فاجیوں کے جانب سے طاقت کا وحشیانہ استعمال بھی جاری رکھا ہے جس سے کم از کم دو سو افراد زخمی ہوئے ہیں پوریت قیادت نے بھی نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی بربریت کی شدید مزہمت کی ہیں انہوں نے اپنے بیانات میں مودی کو واضح بیغام دیا کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی مودی کے مسائل میں پسا بھارت دیش کرونا کے ہاتھوں رسوا ہو گیا بھارتی وسیر آسم کی ناکارہ کوویڈ نائنٹین پالیسی کی بھینٹ چڑھا ملک دنیا میں کرونا کے سب سے زیادہ متاثرین کے لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آ گیا ہے عالمی ادارہ بھرائے سہر و ایچو کے مطابق ہندوستان کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فیرس میں نوے مقام سے ساتھویں مقام پر آ گیا ہے کرونا وائرس کا انفیکشن پورے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے ہر روز کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ریکارڈ توڑ رہی ہے مدی سرکار کی ملک دشمن کارکردگی کی وجہ سے عالمی ادارہ سہر و ایچو کی تازہ رپورٹ میں ہندوستان کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فیرس میں نوے مقام سے ساتھویں مقام پر آ گیا ہے کرونا وائرس سے ملک میں سب سے زیادہ مہراشتر متاثر ہے مہراشتر میں پینسٹ ہزار سے زیادہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تربیق ہو چکی ہے ملک میں چابس گھنٹوں میں آٹھ ہزار تین سو بانوے نئے کیسز ملے ہیں اور اس دوران دو سو تیس لوگوں کی جان گئی ہے کرونا کے ابھی تیرانوے ہزار تین سو بائیس ایکٹیف کیسز ہیں اب تک پانچ ہزار تین سو چورانوے مریضوں کی موت ہوئی ہے انہوں نے اپنے بیانات میں مودی کو واضح پیغام دیا کہ کشمیروں کے جذبہ آزادی کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی کراچی میں بائیس مئی کو پی آئیے کے تباہ ہونے والے تیارے کا بلیک باس آج فرانکس میں ڈی کوڈ کیا جائے گا حادثے کی تحقیقات کرنے والے پاکستانی ادارے ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر ائر کمیڈور اسمان غنی بھی فرانس پہنچ گئے تیارہ ساز کمپنی ائر بس انڈسٹیز کے تحقیقات کے لیے پاکستان آئے ماہرین شواہد کا جائزہ لینے کے بعد فرانس کے شہر تلوس پہنچی جہاں ائر بس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہے ائر بس ماہرین اپنے ہمراہ دیگر شواہد کے ساتھ فلائی ڈیٹا ریکارڈ اور کوکپٹ وائس ریکارڈر بھی لے گئے ہیں جنہیں ائر بس کے ہیڈ کوارٹر تلوس میں ہی ڈی کوڈ کیا جائے گا فلائی ڈیٹا ریکارڈ اور کوکپٹ وائس ریکارڈ کی ڈی کوڈنگ پاکستانی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ ائر کمیڈور عثمان غنی کی نگرانی میں کی جائے گی بلیک باکس کے ان دونوں آلات فلائی ڈیٹا ریکارڈر اور کوکپٹ وائس ریکارڈر کی ڈی کوڈنگ سے تیارے کے تباہی کے وجوہات جاننے میں مدد ملے گی کراچی میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں دکانوں پر ریٹ لسٹیں نہ ہونے کے وجہ سے شہری مہنگے داموں چیزیں خریدنے پر مجبور ہیں مزید بتا رہے ہیں شہزادہ مہین جوی شہزادہ آج بلگل دیکھیں مارکٹوں کے اندر جو ہے اب بھی جو ہے پرائز لسٹ موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی حکومت کا عملہ جو ہے مارکٹوں میں پرائز لسٹ دیتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے جس سے شہری بھی پریشان ہوتے دکھائی دیتے ہیں ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کیا کہیں گے ایک تو مہنگائی کے حوالے سے بتائیں اور دوسرا یہ کہ مارکٹوں کے اندر جو ہے پرائز نہیں موجود ہوتا تو اس پہ کیا کہیں گے نہیں لوگ مجبور ہیں لوگ مجبور ہیں صحیح ہے گورنمنٹ اپنا پرائز دیتا ہے کہ لوگ اسی پرائز کی مقابلے میں چیزیں کو بیج دیں مگر لوگ جب دو مہنے دیر میں انہیں وہ گھر میں بیٹا ہوتا لوگوں سے دار لیا ہے جیسے میں نے یہ چیز لیا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ قیمت کیا ہوگا وہ جو مارکٹ سے لیتا ہے وہ جو مینڈی والے بیچتے ہیں وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سا قیمت ہونا چاہیے مگر لوگ مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا فرائز ہوتی ہے کیمتیں کیا ہوتی ہیں کس کس چیز کے پھل کیا کیا ریڈ ہوتے ہیں اس سے یہ نامعلوم ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جانے والا نہیں ویکسین کے تیاری تک ساتھ رہے گا اس وائرس سے بڑھنا ہے یہ پھیلے گا اور ہماری امباد بھی بڑھیں گی اس لیے ایس او پیس پر جتنا عمل کریں گے اور احتیاط کریں گے محفوظ رہیں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قامی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ڈی جوائی اس پی آر جنرل فیض حمید سمیت مشیران وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی نے شرکت کی جبکہ وزراء علا ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس میں کرونا کی مجموعی صورتحال اور حکومتی قدمات سمیت ایس او پیس پر عمل درامت کا جوائزہ لیا گیا جبکہ نیشنل کمانڈ آپریشنل سینٹر کی جانب سے کرونا عداد و شمار پر بریفنگ دی گئی وزراء علا کی صوبوں سے مطالق پیش کی گئی تجاویز پر غور کیا گیا اور مختلف تجاویز کی روشنی میں آئندہ کی حکمت عملی تحقی گئی ٹرین سرویس، پبلک ٹرانسپورٹ اور انٹر سٹی بس سرویس سے مطالق بھی مشاورت کی گئی تان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کا سلطلہ جاری ہے کرکٹ بورڈ نے لاکڈاؤن کے دوران ماضی کے کئی اہم عہدوں کو ہی ختم کر دیا اب ان پر کوئی تقرری عمل میں نہیں لائے جائے گی ملک میں تبدیلی کی دعوے دار حکومت نے جہاں دیگر شعبوں میں تبدیلیاں کی ہیں وہاں کرکٹ بورڈ کا مکمل دھانچہ بھی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے احسان مانی نے چیئرمن کا عہدہ سنبھالتے ہی پی سی بی کے سی اے او سبحان احمد سمیت درچنوں دیگر اہم افراد کو گھر بھیجوا دیا تھا سینئر جنرل مینجر اکیڈمیز علی زیہ کی طرح اب دیگر عہدوں پر بھی چھٹی کی تلوار لٹک رہی ہے جبکہ ڈائریکٹر اکیڈمیز مدسر نظر ڈائریکٹر ڈومیسٹک حارون رشید سینئر جنرل مینجر آپریشنز ان سی اے مشتاق احمد اور چیف آغا زاہد کے عہدے بھی خالی ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ میں نوکری کے متلاشی کئی سابق کرکٹرز نے بھی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ وہ ان خالی نشستوں پر بڑا جمان ہو سکیں وزیراعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد جس تبدیلی کی بات کی تھی اس کے اثرات اب عہدے کے خالی ہونے سے واضح رہے ہیں اب آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اس یاد کے ساتھ کے مشہور زمانہ ٹی وی سیریل الف نون کا ذکر آتے ہی مزاہی اداکار ننہ کا کردار ذہنوں میں کردش کرنے لگتا ہے منفرد اداکاری کے ذریعے فرلم آٹی وی سکرینز پر راج کرنے والے رفی خاور عرف ننہ کی یادیں مزاہی اداکاری کا مرکزی کردار رفی خاور عرف ننہ چار اگست انیس سو چوالیس کو سائیوال میں پیدا ہوئے انہوں نے فنی سفر کا آگاز تھیٹر سے کیا تاہم مشہور ٹی وی ڈراما الف نون ننہ کی پیچان بن گیا ہر دل عزیز گول مٹول چیرے کے تاثرات سے لوٹ پورٹ کردینے والے رفی خاور نے فلمی سفر کا آگاز انیس سو چیہ سٹھ میں فلم وطن کے سپائی سے کیا ننہ کی ٹائٹل رول پر مجتمل فلم سالہ صاحب لاہور میں تین سو ہفتے تک سینما کے زینت بنی رہی ان کی دیگر یادگار فلموں میں سورہ تے جوائی نوکر تے مالک نمک حلال تیری میری اکمردی مہندی اور دیگر قابلے ذکر ہیں ادھاکار ننہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک محتبر نام تھا جس نے اپنے مقصود مزائیہ انداز میں فلمی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کیا جو کہ فلم بینوں کو ہمیشہ یاد رہے گا خوشیاں اور مسکرہتیں بانٹنے والا ننہ دو جون انیس سچاسی کو دنیا سے رخصت ہو گیا سید باکار حسین سچ نیوز لاہور